بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام کیسر ہے آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج دس دسمبر ہے دوہزار بیس اور آپ سے جو خبر شیئر کرنی ہے وہ میری لیے بہت بڑی ہے دنیا کے لیے بہت بڑی ہے جو بھارتی عوام ہیں ان کے لیے بہت بڑی ہے پاکستانی عوام کے لیے بہت بڑی ہے وہ یہ کہ ہم جب کوئی خبر سنتے تھے اپنے بارے میں پاکستان کے بارے میں تو ہمیں حیرت کی انتہا نہیں ہوتی تھی کہ یہ پاکستان کے بارے میں خبر لگائی کیا ہے احتجاج ہمارے خلاف جو ہوتے دنیا بھر میں ہوتے تھے یہ کیوں ہو رہے ہیں بہت کنفیجن ہوتی تھی لیکن وہ کنفیجن اب الحمدللہ ختم ہو گئی ہے میں آپ سے مختلف جو اس کے نیوز کے ریفرنسز ہیں وہ شیئر کر لوں گا ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ بی بی سی کی نیوز بھی آج کی یہی ہے دستاریخ کی آج کی نیوز یہی ہے کہ سری واسطف گروپ اور انڈین کرنیکلز گمراک ان خبروں کا انڈین نیٹورک جو پندرہ سال اقوام متحدہ اور یورپی یونین کو جھانسہ دیتا رہا پکڑا گیا یورپی یونین میں فیک نیوز کے حوالے سے کام کرنے والے تحقیق دارے ای یو ڈس انفو لیب کے مطابق ایک مردہ پروفیسر کئی غیر فال تنظیمیں اور ساڑھے سات سو جیلی میڈیا اور نائزیشنز کو پندرہ سال سے جاری وسیع عالمی ڈس انفرمیشن منصوبے اور انڈین مفادات کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوبارہ فال بنایا گیا انڈین کرونیکلز کے نام سے بدھ کو جاری ہونے والی اس نئی تحقیق کے مطابق اس منصوبے کے تحت جس شخص کی شناخت کو چورا کر دوبارہ زندہ دکھایا گیا اور اس درحقیقت انسانی حقوق کے قوانے کے بانیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے اور دو ہزار چھے میں بانوے سال کی عمر میں ان کی پہلے ہی وفات ہو چکی تھی ای یو ڈس انفو لیب کے ایکزیکٹیف ڈریکٹر ایلیکزنڈر نے بی بی سی سے بات کرتے ہیں بتایا کہ انہوں نے ڈس انفرمیشن پھلانے کی غرص سے مختلف سٹیک ہولڈرز پر مشتمل کسی نیٹورک میں اتنی ہم آنگی نہیں دیکھی کبھی ایلیکزنڈر مزید کہتے ہیں کہ ہم نے اس نویت کا اتنا وارڈ نیٹورک اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ سال اس نیٹورک کے حوالے سے ہماری تحقیق پہلے بھی آئی تھی لیکن اس کے باوجود اس پر کام جاری رکھا گیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا طاقتور اور مضبوط نیٹورک ہے بیلجیم کی دارالحکومت بروسل سے کام کرنے والے ادارے ای یو ڈس انفو لیب نے گزشتہ سال بھی اسی نویت کے انکشافات کیے تھے لیکن تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ سری واسطہ گروپ سے چلائے جانے والے اس نیٹورک کی پہنچ کم از کم ایک سو سولہ ممالک اور نو منتخب خطوں تک ہے تحقیق کے مطابق کی نیٹورک ورک جنیوہ میں اقوام متحدہ کی کانسل براہ انسانی حقوق یو این ایچ سی آر اور برسلز میں یورپی پارلیمان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا رہا اس سلسلے میں نیٹورک مشکوک یا جالی انجیوز سات سو سے زائد جالی میڈیا ادارے فرضی شناخ ظاہر کر کے دوسروں کی شناخ چرا کر یا پھر کسی ایک کیس میں تو انسانی حقوق پر کام کرنے والی ایک انتہائی معتبر شخصیت کو زندہ کر کے اپنے مقاسد پورے کرنے پر کام کرتی ہے اس کے علاوہ اس نیٹورک میں حکمت عملی کا اہم جزوی کے میڈیا کے جالی اداروں پر مجتمع ہونے والی خبروں کو انڈیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ایشین نیوز انٹرنیشنل اے این آئی کے ذریعے معتبر ظاہر کر کے مزید آگے پھرانے کا کام ہوتا ہے ای یو ڈس انفو لیب نے اس نیٹورک کے پیچھے سریواستو گروپ کو ملوث پایا تھا لیکن وہ اس سے زیادہ معلومات یا حتمی طور پر یہ ثابت نہیں کر سکے اپنی تحقیقی رپورٹ میں محققین نے اس بات پر زور دیا کہ وہ یقینی طور پر یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ انڈین کرونیکلز کے چالانے والوں میں انڈیا کی خفیہ ایجنسی کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے لیکن مزید یہ بھی لکھا کہ اس بارے میں مزید تحقیق ہونی چاہیے الیکسینڈر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس نویت کا یہ آپریشن ہے اور جتنی وسیع اس کی پہنچ ہے یہ کافی غور طلب بات ہے اور اتنا بڑا آپریشن آپ محض چند کمپیوٹر کے ساتھ نہیں چلا سکتے اس کے لیے منصوبندی کرنی ہوتی ہے ڈس انفرمیشن نیٹورک پر گہری نظر رکھنے والے موتبر تجزیہ کار بین نیمیوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی مستقل مزاج اور پیچیدہ نویت کا آپریشن ہے لیکن انہیں ابھی واضح نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی چند ایسی مثالیں ضرور موجود ہیں کہ انہیں نیجی طور پر کافی بڑے ٹرول آپریشن چلائے گئے اور صرف یہ کہنا کہ یہ بہت بڑا آپریشن تھا اس بات تو ثابت نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے براہراست کسی حکومت یا حکومتی ادارے کا ہاتھ ہو تاہم جب بی بی سی نے اس حوالے سے انڈین حکومت سے سوالت بھیجے تو انڈین حکومت نے اس بارے میں کوئی جواب ہی نہیں دیا ای ایو ڈیسو انفلیب کی مطابق اس تحقیق کی سب سے بڑی بات اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ دس انجیوز کا سری واسطہ گروہ سے براہراست تعلق ثابت کرتی ہے اس کے علاوہ سالے پان سو سے زیادہ نیوز ویب سائٹس متعدد مشکوک انجیوز اور کئی غیر فالدارے اور تھنگ ٹینکز کا بھی سری واسطہ گروہ سے براہراست تعلق ہے اس تحقیق میں ثابت کیا گیا ہے جو کہ بین الاقوام اس طرح پر انڈین مفادات کو پھلاتی ہے اور پاکستان کے خلاف حرزہ آرائی کرتی ہے تحقیق کے مطابق سری واسطہ گروہ کے اس اپریشنگ آغاز دو ہزار پانچ میں ہوا جو کہ یو این ایچ آر سی کے قیام سے چند ماہ قبل تھا محققین کو کمیشن ٹو سٹیڈی اورنیزیشن آف پیس نامی انجیو کا نام بالخلص سوس کھٹکا کھٹکا جس کا قیام سن نیسو تیس میں ہوا تھا اور سن نیسو پچھتر سے غیر فال تھی اچمبے کی بات یہ تھی کہ تحقیق میں نظر آیا کہ اس ادارے کے ایک سابق چیئرمن پروفیسر لویس بی سوہن کا نام دو ہزار سات میں یو این ایچ آر سی کے ایک سیشن میں شرکت کرنے والوں کی فائلس میں شامل تھا لیکن پروفیسر سوہن کا دو ہزار چھے میں انتقال ہو چکا تھا اس طرح دو ہزار گیارہ میں واشنٹن میں منقت کی گئی ایک تقریب میں بھی ان کا نام بطور مہمان شامل تھا اور وہ تقریب بھی سری واسطف گروپ سے منسلک ایک ادارے نے ہی منقت کی تھی تحقیق میں اس بات کی مسلسل نشاہندی کی گئی ہے کہ کئی ادارے اور انجیو چند جو اقوام متحدہ سے منظور شدہ ہیں اور بہت سے جو منظور شدہ نہیں ہیں ان کا بظاہر جنوبی ایشیا اور سیاست یا انسانی حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ متعدد بار اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان کے خلاف آواز بلند کرتے رہتے ہیں اور تحقیق کے مطابق ان ادارے میں سے واضح اقصریت سری واسطف گروپ سے ہی منسلک رہی ہے پھر گزشتہ سال مارچ میں ہونے والے ایک سیشن کے دوران یو این سے تسلیم شدہ اور سری واسطف گروپ سے منسلک ایک انجیو گروپ نے اپنی مقررہ بخت پر تقریر کرنے کے لیے یوانا بارکونا نامی تجربہ کار کو جگہ دی جن کا تعلق یورپی فاؤنڈیشن ساؤت ایشیا سے تھا جو کہ اقوام متحدہ سے منظور شدہ نہیں ہے اپنی تقریر میں پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بنانے والی یوانا بارکوانا سے جب بی بی سی نے اس بات کی باوت کو سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ تنظیم امور سے لاعلم ہے اور بعد میں اپنا نمبر ہی بلوک کر دیا واضح رہے کہ سن 2015 میں حکومت پاکستان کے شکایت پر اقوام متحدہ نے جنوب فرقہ سالوکر رہنے والی اس دو انجیو کی منظور شدہ حیثیت ختم کرا دی تھی کیونکہ انہوں نے اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان کے خلاف متنازہ بیانات دیئے تھے اس تحقیق کا دوسرا سب سے اہم انکشاف انڈیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ایشیا نیوز انٹرنیشنل یعنی اے این آئی کے اس نیٹورک میں کردار کے بارے میں تھا گزشتہ سال کی تحقیق کے نتیجے میں سامنے آنے والی دو سو پین سٹھ سے زیادہ جیلی نیوز ویب سائٹس بند ہو گئی تھی البتہ کچھ عرصے بعد ای یو کرونیکل نام سے ایک نئی ویب سائٹ قیام میں آئی جس میں یورپی پارلیمان کے ممبران نے پہلی کی طرح پاکستان مخالف مزامین لکھنے شروع کیے لیکن اس بار فرق یہ نظر آیا کہ اے این آئی کے ذریعے ای یو کرونیکلز پر چلنے والی پاکستان مخالف خبروں اور مزامین کو شائع کر آکے انڈیا میں دیگر میڈیا کے اداروں تک پہنچائے جا رہا ہے اور ان خبروں کو ہلکا سا ردو بدل کر کے ان کو مزید سخت بنایا جاتا ہے الیکسینڈر کہتے ہیں کہ اے این آئی کے کردار اس لیے انتہائی ضروری تھا کہ اس کے مدد سے انفلنس آپریشن پر سے شک کم کیا اور اے این آئی پر چلنے والی خبروں کو مصدقہ ہونے پر مشکوک نہیں اٹھے اے این آئی نے ہر وہ پریس ریلیز ویڈیو اور خبر چلائی جو پاکستان کو نشانہ بناتی اور ان پر شائع ہونے والا یہ مواد بغیر کسی سوال کے بڑے پیمانے پر انڈین میڈیا کی زینت بنتا چلا گیا چاہے وہ ریپبلک ٹی وی ہو یا بزنس اسٹینڈرڈ اغوار ہو مثال کے طور پر ای یو کرنیکلز میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بارے میں شائع ایک مضمون کو مختلف اور سخت شئے سرخی کے ساتھ شائع کیا گیا اس طرح گزشتہ سال جنیوہ میں سریواستو گروپس ٹالے منسلک تنظیموں نے پاکستان مخالف مظاہری کیے جس کے بارے میں سریواستو گروپس سے منسلک فیک میڈیا اداروں اور خبریں چلائی گئیں اور وہیں خبریں ویوز اے این آئی کے ذریعے مزید آگے پہنچائی گئی اے این آئی پر شائع ہونے والی خبریں انڈین میڈیا کے علاوہ مزید دو ادارے بگ نیوز نیٹورک اور ورلڈ نیوز نیٹورک کے ذریعے پچانوے سے زیادہ ممالک میں پانسو زیادہ فیک ویب سائٹ پر شائع ہوتی ہیں یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ موتبر انڈین جریدے دکاوران میں اے این آئی اور انڈین حکومت اور انڈین خفیہ اداروں کے درمیان تعلقات کی موضوع پر شائع ہوا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ اے این آئی کے سربراہ سنجیوف پرکاش کی اہلیہ سمیتہ پرکاش کے والد نے انڈیا کے چار سابق وزریعظم کے ساتھ بطور حکومتی ترجمان کام کیا اور اس کی مدد سے اے این آئی کی حکومتی حلقوں میں بہت پہنچ بن گئی بی بی سی نے اس تحقیق کے حوالے سے اے این آئی کو سوالات بھیجے لیکن انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا ای یو ڈس انفو لیب کے دونوں تحقیقی رپورٹس میں یہ بات واضح ہے کہ پورے نیٹ وارک کو چلانے میں اہم کردار انکت سری واسطف کا ہے جو اس گروپ کے نائب چیئرمن ہیں وہ اپنے گروپ کے سن 1991 سے قائم اخبار دیلی ٹائم کے مدیر ہیں اور اس کے علاوہ ان کے ذاتی ایمیل ایڈریس اور ان کی کمپنی کی ایمیل سے چار سو سے زیادہ ویب سائٹ بھی ریجسٹرڈ ہیں گزشتہ سال جب بی بی سی نے نئی دیلی کے ایک پورتیش علاقے میں موجود اس گروپ کے دفتر پر رابطہ کیا تو اس امارت میں کوئی دفتر ہی نہیں تھا لیکن اس سال بی بی سی کے دوبارہ جانے پر وہاں موجود عملین داخل ہونے سے منع کیا اور نہ کسی کا سوال کا جواب دیا پھر بات آتی ہے کہ سری واسطف گروپ سے منسلک ایک پوری سرار ٹیکنالوجی کمپنی اگالیا کی جس کمپنی کے مالک کا نام بظاہر انکور سری واسطف ہے وہ اس کمپنی کا پتہ بھی وہی ہے جو سری واسطف گروپ سے منسلک ادارے کا ہے اگلیا کی ویب سائٹ اس سال فروری سے غیر فال ہے لیکن چند برس پہلے تک کہ کمپنی دنیا بھر میں اپنی ہیکنگ اور جاسوسی کرنے والے آلات اور ٹیکنالوجی اور انفرمیشن وار فیئر سروس کی بھرپور تشہیر کر رہی تھی اگلیا نے اپنے اشتہار میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس ملکوں کو نقصان پہنچانی کی صلاحیت ہے اور تین سال قبل امریکی جریدے فوربس کو دیئے گئے ایک انٹریو میں انکور سری واسطف نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ صرف انڈین خفیہ اجنسیوں کو ہی اپنی خدمات اور مصنوعات فراہم کرتے ہیں سری واسطف گروپ سے منسلک تیسرا اہم نام ڈائریکٹر امیلہ سری واسطف کا ہے جو کہ گروپ کے بانی ڈائریکٹر گووند نارائن کی اہلیہ انکند سری واسطف کی والدہ اور گروپ کے چیرمیٹ پرسن ہے ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹ میں ان کا ذکر دو ہزار نو کے ایک واقعی کی صورت میں آتا ہے کہ جب جنیوہ میں ہونے والی ایک تقریب میں انڈین ڈار ڈاکٹر ہرشند کور نے الزام لگایا کہ انہیں وہاں پر ڈاکٹر پی سری واسطف نے ڈرائیا دھمکایا اور کہا کہ وہ انڈین حکومت کی بہت ہی سینئر اہددار ہیں بی بی سی نے جب اس بارے میں جاننے کیلئے ڈاکٹر ہرشند کور سے رابطہ کیا اور انہیں پرمیلا سری واسطف کی تصویر دکھائی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے مجھے دھمکیاں دی تھی ڈاکٹر ہرشند کور نے بی بی سی کو بتایا کہ جب وہ وطن واپس گئی تو پہلے ان کو سرکاری نوکری سے ان کے مختلف الزامات کے اوپر برخواست کر دے گیا اور بعد میں انڈین تفشیش حکام بار بار انگہر آئے سوالات کیے اور پاکستان سے تعلقات رہنے کا الزام لگاتے رہے ڈاکٹر کور نے کہا کہ یہ معاملہ صرف اس وقت ختم ہوا جب اقوام متحدہ کے جانب سے انڈین حکومت کو ان کے حق میں خط بھیجا گیا اس تحقیق میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنیوہ میں سری واسطف گروپ سے منسلک اداروں کی حکمت عملی یہ ہے کہ یو این ایچ سی آر کے دفتر کے باہر مظاہرے کریں پریس کانفرنس کریں مختلف تقریبات میں شرکت کر کے اپنے بیانیے کو پیش کریں جبکہ بروسلز میں یورپی پارلیمان میں اس گروپ سے وابستہ اداروں کی کوشش ہوتی ہے کہ ممبر پارلیمان کی قربت حاصل کی جائے اور ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف پارلیمان میں آواز بلند کی جائیں جالی میڈیا اداروں میں مضامین لکھوائے جائیں اور اسی بیانیے کے فروغ کے لیے بین الاقوامی اداروں کے دورے کروائے جائیں اسی صورتحال میں یہ سوال اٹھنا ضروری ہوگا کہ کیا اقوام متحدہ اور یورپی پارلیمان کو اپنے فارمز پر چلائے گئے اس اپرشن کے بارے میں کوئی علم تھا اور اگر تھا تو انہوں نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے خاص طور پر جب پچھلے سال اس نویت کی ایک تحقیق سامنے آ چکی ہے یہ سوال جب یو این ایچ سی آر کے ترجمان رونالڈو گوپس کے سامنے رکھا تو انہوں نے بی بی سی کو جواب دیا کہ ان کا ادارہ جی این اوز اور ان کی حیثیت زمدار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی قوانین ہیں جن کے تحت ان جی اوز پر الزام ہو کہ وہ صرف کسی مخصوص موضوع پر ہی بات کریں یہ انجی اوز کی اپنی مرضی ہے کہ کسی بھی موضوع پر بات کریں اور اپنی باری پر کسی دوسرے ادارے یا شخص کو جگہ دیں بس شرطے کہ وہ موضوع اس سشن کے ایجنڈے سے مطابقت رکھتا ہو اور اس میں اخلاق اور ملحوظ خاطر رکھا جائے اس طرح یورپی پارلیمنٹ کے ادارے برائے خرجہ امور کے ترجمان پیٹر اسٹانو نے کہا کہ ان کے ادارے کی مرکزی ذمہ داری اس قسم کے نیٹورک کے بارے میں آگاہی فرام کرنا ہے اور انہوں نے پچھلے سال کی تھی جبکہ جس کے بعد ہی اس نیٹورک کے خلاف تحقیق کا راستہ کھلا تھا پیٹر اسٹانو کا کہنا تھا کہ دس انفارمیشن یعنی گمراک ان خبریں پھیلانے میں جو بھی ملوث ہوتا ہے وہ ایک ازاد معاشرے کے قوانین کا ہی فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ ہمیں اس بارے میں بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ کہیں کسی کی آزادی اظہار پر تو قدغن نہیں لگا رہے ان کا کہنا تھا کہ دس انفارمیشن اور اسے پھیلانے والوں کی تحقیق کو آشکار کرنا ہی ان کے ادارے کا ایجنڈہ ہے اور یہی مرکزی ہتیار ہے جس کی مدد سے دس انفارمیشن کے خلاف آگاہی دی جا سکتی ہے تہام دوسرے جانب یورپی پارلیمان میں گرین پارٹی کی نمائندگی کرنے والے ڈینیل فرائیڈو کہتے ہیں کہ یورپی یونین اس قسم کے آپریشن کے سامنے غیر محفوظ ہے انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ای ایو کے پاس کوئی حکمت عملی ہی نہیں ہے اور اس نے پٹنے کے لیے ضروری ہے کہ خود مختار باڈی بنائی جائے ای ایو کے پاس ایسے اداری کی ضرورت ہے یورپی پارلیمان سے منسلک ذرائع نیویت موجودہ حفاظتی نظام پر سوال اٹھایا اور انہیں محض ایک مزاق قرارتے تھے کہا کہ یورپی یونین اور پارلیمان کی ساری توجہ روس اور چین پر ہوتی ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ یورپ سے بہار دیگر ممالک سے بات چلائی جائے اور اس نویت کی آپریشنز پر غور کیا جائے اس خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے ای ایو ڈس انفو لیب کے اہددار گیلری مچارڈیوں نے بھی بی بی سو کو بتایا کہ انہیں بلش ہوا اس بات کے یقین ہے کہ یہ آپریشن سٹنگ ہولڈرز چلا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آپ تصور کریں کہ اگر انڈیپنٹ نیٹورک روس یا چین کا ہوتا تو اس وقت سارے دنیا میں اس کے بارے میں رد عمل سامنے آتا اور بینرل اقوامی طور پر اس کی مضمت کی جاتی اور تحقیق کرنے کا مطالبہ کیا جاتا اس حوالے سے بات کرتے ہوئے انسانی حقوق تنظیم ہیومن رائٹس ووچ کے اہددار کلائیڈیو فرنک نے لگی لپٹی بغیر کہا کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ انڈین حکومت نے بہت کامیابی سے خود کو عالمی طور پر اور بالخصوص یورپی یونین سے کسی بھی قسم کی تنقید سے محفوظ رکھنے کے لیے حکمت عملی اختیار کی ہے حالانکہ زمینی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان سے سوالات ہونے چاہیے ای ایو ڈس انفو لیب کے الیکزنڈر نے اس بات کی اس نیٹورک کے خلاف اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے اقدامات کی روشنی میں کہا کہ ڈس انفورمیشن پھلانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے ہمارے اداروں کی سب سے بڑی ناقامی یہ ہوگی کہ اگر اگلے سال ہم اس طرح کی ایک اور رپورٹ شائع کریں جو اس نیٹورک اور اس میں ملوث افراد ہوں اس کا صرف یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ یورپی اداروں کو بیرونی مداغلت سے کوئی شکایت نہیں ہے انتہائی بھیانک رپورٹ ہے اور آپ لوگ کے سامنے انتہائی امانداری سے رکھ دی گئی ہے دوہزار پندرہ یعنی تقریباً پندرہ سال سے یہ ایکٹیویڈی جاری ہے اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن حالات جو ہیں آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے خلاف جو دشمن ہے وہ کس حد تک گھر چکا ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اور اس کا گھرنا یورپ نے بین اکاپ کیا یو ان کے سامنے لائیا تمام مدر کے سامنے لے آیا ہے پاکستان کے ساتھ ایک بار پھر یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے کہ مدعی سست اور گواہ چست ہو جائے گواہی دے دی گئی ہے آپ کو پوری معلومات دے دی گئی ہے آپ کو پوری رپورٹ دے دی گئی ہے تمام نام دے دیے گئے ہیں اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے اب جو کیس ہمارا ہے اس کیس کو ہم گھٹھانا ہوگا بلکل یہ کیس چین کا نہیں ہے یہ کیس روس کے خلاف نہیں ہے یہ کیس بھارت کے خلاف ہے اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اس کا ازالہ ہونا چاہیے اس کا ازالہ پاکستانی حکومتوں کرنا چاہیے پاکستانی اداروں کرنا چاہیے اور ہم بھی جن خبروں کو لے کر آج بیٹھے ہیں پاکستان میں ان کو تھوڑا سا پیچھے کر کے ان معاملات پر زور دیجئے کیونکہ آپ لوگ جو چیزیں یہاں پاکستان میں سیاست قرآن پر کھیل رہے ہیں موسیقی